جے سری رام جے بگے سردھان کی جے بجھلنگوالی مہراج کی آج ہم جانیں گے راتری میں تین بجے نیند کا کھلنا اچانک سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کی بھی نیند شبح تین بجے سے پانچ بجے کے بیچ کھلتی ہے اس کے کئی ایسے رہن سے ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں چلیئے جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ رات میں تین بجے اچانک نیند کا کھلنا کس بات کا دیتا ہے سنکیت کیا ہے اس کے پیچھے رہن جانیں سب ہی جانکاری ہیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ نے اکثر کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا دیکھا ہوگا کہ رات میں سونے کے بعد ان کی نیند آدھی رات کو اچانک ہی کھل جاتی ہے اس کے پیچھے کئی بڑے رات چھپے ہوتے ہیں انہی اس کے بارے میں آج سب کل بتاؤں گا سمپونہ جانکاری ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور ایسے ہی گیان کی باتیں پانے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب جرور کر لینا دوستو سونا اور جاگنا منوش کی شریر کی ایک پرکٹیہ اور جرورت ہے دن بھر تمام طرح کے کام کرنے کے بعد رات میں ہر بیکتی چین کی نیند سونا چاہتا ہے سوتے سامن اچانک رات میں نیند کا کھلنا ایک سمان بات ہے کئی بار مانسکتنا کے قارن بھی منوش کی نیند رات میں بے وقت کھل جاتی ہے پر ہم تو دھارمک ساسترک انوشار بار بار اسی سمان نیند کا کھلنا کئی سنکیت دیتے ہیں جسے مکھ روپ سے ہمارے جیون سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے کیا ہے اس کے پیچھے کا رہس آئیے جانتے ہیں سمپور جان کا الگ الگ سمان نیند کا کھلنا ہر منوش کی الگ الگ سمان پر لگتار نیند کھلتی ہے تو اس کے پیچھے مطلب بھی الگ الگ ہوتے ہیں جس سے بچنے کے لیے کئی جوتی شپاہ بھی بتائے گئے ہیں جی ہاں دوستو جوتی شپاہ بھی بتایا گیا ہے کہ پردے دن آپ کی نیند آدھی رات میں نو بجے سے لے کر گیرہ بجے کے بیچ میں نیند کھلتی ہے اس کے پیچھے مانز ایک تناہ ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے رات میں سونے سے پہلے اپنے چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھو کر کسی ایک منتر کا جاب کر کے اور پربو کے بھجن کر کے سویں اور شلاح ملے گا دوستو رات تری میں گیرہ بجے سے ایک بجے کے بیچ نیند کے کھلنا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی قادر رات تری میں نیند کھل جاتی ہے اور گیرہ بجے سے ایک بجے کے بیچ میں یعنی آپ رات میں گیرہ سے ایک کے بیچ شچانک اٹھتے ہیں تو اس کے پیچھے من بھٹکاو کے سنکت مانے جاتے ہیں اس اسطحے میں بچنے کے لیے تو سونے سے پہلے من سکراتمہ بھی چالنا ہے سکراتمہ پستک پڑھیں یا من کو سانتی دینے والے بھجن یا میجک سنکر اوشش ہوئے اس سے بہت ہی ہمیں لاپردان ہوگا رات میں بارہ سے دو بجے کے بیچ کھلنا نیند کا کیا ہوتا ہے جو تیس ساتھ رکم ساریہ دی کہ آپ کی نیند رات میں بارہ سے دو بجے کے بیچ کھلتی ہے تو یہ سنکیت ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی انجان سکتی موجود ہے جو آپ کے جیون کے ادیس کے پرتی جاگ رکھ کرنا چاہتی ہے اس کے لئے اپنے لچھ کو پانے اور جیون کو سفل بنانے کے لئے بہتر دیسہ میں کام کریں راتری میں ایک بجے سے دو بجے کے بیچ کا نیند کھلنے کے کیا رہا سو سکتا ہے کہ دی آپ کی نیند رات میں ایک بجے سے دو بجے کے بیچ کھلتی ہے تو یہ سنکیت ہے ادھی گششے کا اس سے بچنے کے لئے اپنے گششے پر نینتر کرنے کے لئے اوپائے کریں سونے سے پہلے اپنے ہاتھ پائے ٹھنڈے پانی سے جرور دھوئے اور ہمیں اسے پانی پی کر آپ سوئیں چلیے جانتے ہیں راتری تین بجے کے آس پاس نیند کا کھلنا ادھی آپ پرد دن تین بجے آس پاس جاگ جاتے ہیں تو یہ سنکیت ہے کہ برم بھانڈ اور کئی دب بھی سکتیاں آپ کو جگانا چاہتی ہیں یہ سنکیت ہے کہ آپ اپنے عشت دیو کی پوجا اور چنا کریں پرماد مغجاب آپ کے لئے شب ہو سکتا یہ وہ ایسا میں ہے جب کئی ساری سکتیاں آپ سے اس شمعے ملنا چاہتی ہیں جوشتو تین بجے سے پانچ بجے کے بیچ نیند کا کھلنا بے حدیثم مانا جاتا ہے اگر آپ کی بھی نیند کھلتی ہے تین بجے سے پانچ بجے کے بیچ تو اس کا مطلب کی کوئی انجان سکتی آپ سے ملنا چاہتی ہے اس شمعہ آپ بھاگوان کا نام اوشل لیں اور بھاگوان کے پرتی شدہ بھاو سے بھکتی پوجن اوشل کریں دوستو سمپونڈ سمعے میں نیند کا کھلنا ساتھ پونڈ جانکاری بتائی گئے اس ویڈیو کے مادہم سے یہ ویڈیو آپ کو جرور پرسند آیا ہوگا اور آپ کی بھی نیند کھلتی ہے تین بجے تو ایک صبح سنگیت مانا جاتا ہے اس کا اور ہمیں صبح اٹھ کر نیتک نیم سے پوجا پاٹ اس نام دھیان کر بھاگوان کے بھجن اوشل کرنا چاہیے دوستو ملیں کسی نئے جانکاری کے ساتھ نئے گیان کے ساتھ ہمارے چینل پر پیار سپورٹ کرتے رہیں اور کمنٹ باکس پر جرور لکھ دیں جے ماتالچمی کی جے سری رام جے بجنگ والی مہاراج ملے گئے اگلے ویڈیو میں نئے جانکاری کے ساتھ نئے گیان کے ساتھ ملے گئے